گندم مارکیٹ میں اچانک تیزی نے سب کو حیران کر دیا اس وقت سب سے پہلے اگر گندم کی بات کریں تو مجموعی طور پر کل سے لے کے آج تک گندم مارکیٹ کے اندر کتنی تیزی ہوئی ساتھ ساتھ مکی مارکیٹ کے تازہ ترین ریٹ مجی کے تازہ ترین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم جو دوست چینل پر نئے ہیں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زرعیہ جناز کے تازہ ترین ریٹ کے ساتھ آپ یہ خدمت میں حاضر ہیں پنجابی غلہ مڈیوں کی تازہ ترین صورتی اللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں گندم کے حوالے سے گندم کی بات کریں تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو آج سے دو سال پہلے گندم کے ریٹ جب کم ہوتے تھے تو بیس تیس روپیہ کم ہوتے تھے جب بڑھتے تھے تو بیس تیس روپیہ ہی بڑھ جاتے تھے لیکن اس وقت اب پچھلے ایک سال سے لے کے اب تک ایسا سین چل رہا ہے کہ گندم مارکیٹ جب گرتی ہے تو سوڈیٹ سو جب بڑھتی ہے تو سوڈیٹ سو کے ساب سے ریٹ کے اندر پلس مینس ہوتا ہے اس وقت دیکھا جائے تو کل دوپیہ سے لے کے ابھی اس وقت جب آپ ویڈیو سن رہے ہیں اس وقت تک گندم مجموعی طور پر سو روپیہ کا گندم کے ریٹ کے اندر اضافہ ہو چکا ہے جو کہ بلکل یقین نہیں آرہا کیونکہ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ گندم ایک دفعہ دوبارہ پھر تیس چوبیس روپیہ کی طرف جائے گی لیکن گندم نے پچھل سو کو ٹیچ کیا اور ٹیچ کرنے کے بعد دوبارہ پھر چھبیس روپیہ پر بہال ہو چکی ہے جبکہ راول پنڈی اسلامباد کے اندر ڈیڑھ ڈیڑھ سو روپیہ کی تیزی آ چکی ہے آورال پورے پنجاب کے اندر گندم مارکیٹ کے اندر پچھتر روپیہ سے لے کے ڈیڑھ سو روپیہ کی تیزی آ چکی ہے جو کہ بلکل خوش آئند ہے گندم کے ریٹ مجموعی طور پر یہاں سے آگے اگر جائیں گے تو تقریباً اٹھائی سو روپیہ تک جائیں گے دو مہینے تک یہی عساب چلے گا لیکن ریٹ ایک دفعہ آپ کو دوبارہ پھر تین ہزار کو ٹیچ کرتے ہوئے نظر ضرور آ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے تھوڑا ٹائم لگے گا اب بات کرتے ہیں مکہی کے حوالے سے مکہی مجموعی طور پر کافی مضبوط چل رہی ہے مکہی مارکیٹ کی سپلائے انتہائی کم ہے ڈیمانڈ میں زبردست اضافہ ہے گندم کے ریٹ اگر بڑھیں گے تو مکہی کی طرف لوگ جو فیڈ والے ہیں پھر وہ مکہی پہ ہی انسار کریں گے اگر گندم کے ریٹ کم ہوگے مکہی کے ریٹ بڑھیں گے تو فیڈ مل والے گندم پر انسار کریں گے لیکن اس وقت دونوں کے ریٹ جو ہیں مقابلے کے ساتھ اوپر نیچے چل رہے ہیں مکہی آج بھی مجموعی طور پر مضبوط کھڑی ہے غلہ منڈی اکاڑا میں مکہی کے ٹاپ ریٹ اس وقت سڑھے چھبی سور پیسے لے کے سڑھے ستائی سور پیسے تک ہیں تین دن پہلے ایک ڈھیری جو ہے بیس منڈ کی سڑھے اٹھائی سور پیسے تک بھی فروخت ہو چکی ہے اور یقینی طور پر آگے آنے والے کچھ دنوں میں مکہی مارکٹ تین ہزار کو ویسے ہی ٹچ کر جائے گی جو کہ بہت ہی خوش آئند ہے اس وقت مجموعی طور پر مکہی کے ڈیمیج اور ونڈا کالٹی کے ریٹ کے حساب سے بات کریں تو اٹھارہ سور پیسے لے کے اکی بائی سور پیسے تک اب پانچ پرسنٹ والی جو ڈیمیج مکہی ہے وہ بھی فروخت ہو رہی ہے اور ایوریج ریٹ ہے جو وہ چوبی سور پیسے لے کے چھبیس تائیس سور پیسے تک چل رہے ہیں جو کہ بہت ہی اچھے ریٹ چل رہے ہیں اور اس وقت دڑا در جو ہے مکہی کی کاشت بھی جاری اور ساری ہے اب بات کرتے ہیں تل اور تلی کے حوالے سے غلم انڈیو کارا میں تل مارکٹ کمزور چل رہی ہے تل کی کوالٹی ناکس ہونے کی وجہ سے اس وقت تقصریت کے ساتھ جو تل نے ان کے اندر جو دانہ ہے وہ بلکل ڈیمیج ہو چکا ہے کوالٹی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے تل کے اوورال جو ریٹ ہیں وہ بارہ ہزار پیس لے کے ساڑھے تیرہ ہزار پیس تک چل رہے ہیں سٹاکی ہیں ان ریٹ پر خریدنے میں برپور دلچسپی لے رہے ہیں سٹاک کرنے کے اندر جبکہ اچھا وائٹ جو تل نے اچھے کوالٹی والے تل جو ہیں مجموعی طور پر ساڑھے چودہ ہزار پیس لے کے پونے پندرہ ہزار پی تک بھی فروخت ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں منجی کے حوالے سے تو اس وقت ایری ایک سو نو کی مارکٹ کے اندر سو روپے کی تیزی ہے مجموعی طور پر ریٹ کی بات کریں تو گیلہ مال اٹھارہ سو روپے سے لے کے دو ہزار پی تک جبکہ اچھا کوالٹی والا مال تیز سو روپے سے لے کے چوبیس سو روپے تک فروخت ہو رہا ہے جبکہ پندرہ ہزار نو کی بات کریں تو اس وقت مجموعی طور پر اکتیس سو روپے سے لے کے بتیس سو روپے تک ہاتھ والا اچھا کوالٹی والا مال پندرہ ہزار نو کا بھی فروخت ہو رہا ہے تو یہ تھے اجناس کے تازہ درین ریٹ انشاءاللہ مزید نئے ویڈیو میں نئے ریٹ کے ساتھ جلدہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ